اس مقام پر لاکر کھڑا کروں گی جہاں تم خود طلاق مانگو گی فائز راماس ریال خمار کی اپیسوڈ سکسٹین میں آپ دیکھیں گے فائز کی ممی اس کے اور حریم کے ساتھ نہیں چالیں چلتی ہے وہ حریم کو بہت تسلیم کر لیتی ہے لیکن دل میں اس کی حریم کے لیے نفرت ہی ہوتی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب وہ حریم سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کی نظر میں اس کی دونوں بہویں برابر ہیں حریم فائز سے کہتی ہے پڑھائی کے بعد آفیس کے معاملات بھی دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا وہ کہتی ہے اس طرح تو آپ علج کر رہ جائیں گے تو فائز اسے کہتا ہے میری زندگی کی علجتی دوروں کو سلجھانے کے لیے یہ خوبصورت ہاتھ ہے نا میرے پاس ساری علجتی دوروں کو سلجھا دیں گے وہ کہتا ہے تم میری طاقت ہو سٹریندھ ہو حریم کی ماں کی سرجری ہوتی ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے اور حریم کو بلا رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھی میرے پاس ہو جب میری سرجری کا ٹائم آئے فائز کی ممی اپنے کاموں میں اسے علجائے رکھتی ہے حریم کہتی ہے کہ اس کی ماں کی سرجری ہے اور اس وقت اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے تو فائز کی ممی کہتی ہے مجھے بھی تو اس وقت تمہاری ضرورت ہے تیری دادہ گری نکال دوں گا ماہ وہ جھوٹ موٹ بیمار ہونے کا بہانہ بناتی ہے اور اس سے کام کرواتی ہے اس سے کھانا تیار کرواتی ہے اپنے لیے حریم کو اس کی ماں کے پاس جانے ہی نہیں دے رہی پاگل حریم فائز کو آفس والا آئیڈیا نہ دیتی تو وہ گھر پر ہوتا اور تجھے تیری ماں کے پاس خود لے کر جاتا اب کیا ہو سکتا ہے یہ ممی تو تجھے ممی بن کر نگل جائے گی اس سے تیرے آنسوں سے کوئی لینا دینا نہیں اور اس کا دل پگھلنے والا بھی نہیں فائز کی ماں حریم کے کھانے کی تعریف کرتی ہے حریم اس کی ماں سے کہتی ہے بہت بہت شکریہ ماں آپ نے میرے کھانے کی تعریف کی کیا میں اب جا سکتی ہوں اپنی ماں کے پاس نیور حریم کی ماں اس کو پکار رہی ہوتی ہے ہسپٹل میں ماں اور بیٹی دونوں ہی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں مگر ظالم بڈی کو ترز تک نہیں آتا وہ پہلے سے ہی کہانی بنائے بیٹھی ہوتی ہے حریم کو کہتی ہے وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی ہمارے ڈیڈی کا فون آیا تھا آفے سے وہ کہہ رہے تھے رات کو کچھ دوست آ رہے ہیں ان کے کھانے پر اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ کھانا تم تیار کرو حریم بیچاری حکم کی گلام بنی ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ یہ سب بڑیا کی چالے ہیں اور کچھ نہیں تاکہ وہ اپنی ماں سے مل ہی نہ سکے تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈرامو کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے